فوج سے تو ان کے مذاکرات شروع ہونے کا فیلال کوئی امکان ابھی تک نظر نہیں آ رہا لیکن خان صاحب نے منڈٹ ڈے دیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ان میں سے بھی تین جماعتوں سے انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے باقی سب سے یہ کریں گے تو کوئی مذاکرات شروع ہونے کا امکان لگتا ہے آپ کو دیکھیں پارس پی ٹی آئے کیونکہ اتحاب میں ہے اور ابھی شیخ صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ٹوٹل پارٹی کے اگنسٹ تو دیکھیں کوئی ایکشن ہوا نہیں ہے نا اب یہ نا اب کے پی کے کا وزیرحالہ کون ہے اور اس کی ویڈیو آپ کو پتا ہے نا وائس جو ان کے میسیجز چلے تھے کہ جو زما پارک میں جو پیٹرول بم پھیکے جاتے تھے آپ ایک جو ٹیم جاتی تھی سان صاحب سے وہ عدالت کے جو نوٹیس ریسیف کروانے کے لیے کیا کچھ ہوتا رہا مگر آپ کی ساری سینئر قیادت ابھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے شبلی صاحب ہیں میرے اچھے دوست ہیں سارے لیڈرشپ جو ہے آپ کی وہ ابھی پارلیمنٹ میں موجود ہے یا پارلیمنٹ جی نصر اللہ ملک صاحب دھامرہ صاحب کیجے گا نصر اللہ ملک صاحب میں نے چکے آپ مذاکرات کی بھی بات کی تو آپ یہ جی جو آپ تک پال ہے نا وہ مجھے پتہ نہیں پڑھ رہا کہ پی ٹی آئی کہنا کیا چاہ رہی ہے ایک تو ریجیم چینج کے اگنسٹ امریکہ کے اوپر الزام تھا پھر انہوں نے ان کا جو ایک وکیل ہے بڑا مشہور جملہ ہے ان کا کہ وہ کہہ رہے کہ سعودی اربی ریجیم چینج میں تھے پھر پی ٹی آئی تردید کر رہے مگر وہ بندہ اب کہہ رہے کہ ہمارا حصہ ہے وہ لیڈنگ پوزیشن میں ہے مگر وہ سعودی کے اوپر الزام بھی لگا رہا ہے پی ٹی آئی تردید بھی کر رہی ہے فضل عمان صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اچھا ان کا منڈٹ زیادہ تر انہی کے صوبے میں گم ہوا ہے وہ کہہ رہا کہ جی میرا منڈٹ چوری ہوا ہے اب چوروں نے کیا ہے اب فضل عمان صاحب سے یہ بات کر رہے ہیں باقی پی ڈی ایم حرام ہے فضل عمان صاحب حلال ہے مذاکرات میں اسٹیبرشمنٹ حلال ہے باقی لوگ حرام ہیں جوڈی شریح میں بھی فائد قاضی فائد صاحب میں اس کا ترجمان نہیں ہوں شاید پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہوگی کہ چیز جس پر سہتا ہو جو good to see you کہے کیونکہ ایک عادت پڑی ہوئی ہے نا شاید اس طرح مگر باوجود اس بات کے کہ ان کے تمام ریزرویشن سنیں ایک ایسی بنانی چاہیے جوڈیشن کمیشن تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی میں اپنے الفاظ پھر دورانا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کے ساتھ میں کہ جو لیڈرشپ ہیں وہ اپنے فالورز کے لیے گائیڈ لائن دیتی ہے جس طرح بی بی کی شہدت پر پاکستان کھپے تھا اور خان صاحب کی جو یارہ مائی کو آدادی ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے گرفتاد کیا گیا تو پھر یہ رییکشن آئے گا میرا سمپل ہی سوال ہے اس میں آپ اپنیشن دونے کہ اپنے فالورز کو آپ کونسی نائم دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا اسرار یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ نو میہ کے واقعے کے اوپر معافی مانگ لو تو ہمیں اس پر آگ لگ جاتی ہے اور میرے اپنے پروگرام میں پی ٹی آئی کے کافی ان کے رہنما یہ بات کر چکے ہیں کہ جو بھی نو میہ کے واقعے کا ذمہ دار ہے خدا اس کو نشت و نابود کر دے اس کی نسلیں تبا کر دیں اب بتائیں یہ فیصلہ کیسے ہوگا پھر جو بھی ذمہ دار ہے اللہ انہیں برباد کریں ان پر لانت پڑے اس کے اوپر جو بھی ذمہ دار ہے میں بھی کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں میں اپنی گفتگو کا آغاز ہی ان الفاظ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے نمبر ایک نمبر دو آپ کو یاد ہوگا جس طرح ابھی شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح گرفتاری ہوگی تو رییکشن ہوگا مطلب آپ چھپے موں ڈھکے موں اس بات کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں آپ کو کہ اس طرح گاریاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں مگر ان کا مقصد اس طرح کا رییکشن نہیں ہوتا اچھا اگر پبلک نے اس طرح خود سے رییکشن دیا تو پولٹیکل لیڈرشپ کا ذمہ داری کیا بنتی تھی آپ کو معلوم ہے جب بی بی شہید کی شہادت ہوئی تھی وہ راول پرنڈی میں ایک دوسرا لاش آ رہا تھا ہمارے پاس ہوتو صاحب کی فاسی کی شہادت جوڈیشل برڈر کے بعد بی بی کی جو شہادت ہوئی تھی اس میں اس سے زیادہ خطرناک نعرے لگ رہے تھے مگر اس وقت پیپوس پارٹی کی لیڈرشپ نے کیا کہا ہم مانتے ہیں کہ اس وقت بھی ایک رییکشن ہوا تھا مگر امیگریٹلی پیپوس پارٹی کے اس وقت کے ذمہ دار اور قائد آسیلی زرداری صاحب رکا کے پاکستان کھپے انہوں نے اسی وقتی پیپوس پارٹی کی ڈیریکشن ٹھیک کر دی پیپوس پارٹی کے کارپنوں کو میسج دیا تو کیا نائے میں کی گرفتاری کے بعد جب آپ یہ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے کارپن یا عوام بگول پی ٹی آئی کے اس طرح کا رییکشن کر رہی ہے تو آپ ویڈیو بیان چاری کر دیتے کیونکہ آپ کے پاس تو نیٹ ورک بڑا تیز ہے سوشل میڈیا میری پارٹی میں ایڈمنٹ کرتا ہوں کہ اس طرح میسج نہیں جاتا جس طرح پی ٹی آئی کا جاتا ہے تو اور آپ کو یاد ہے کہ نائے میں میں گرفتار ہونے والے ایک پارٹی کے لیڈر کو سپریم کورٹ کے چیز جسٹس کیا کر رہے ہیں ووٹ روم ہے مطلب یہ آپ کی جوڈیشری کا ریسپانس ہے اور کہا کہ آپ کو ریسٹ آؤٹ میں بیج رہے ہیں وہاں پر دس لوگ آپ سے فیلی ملاقات کریں گے تو یہ ریسپانس نہیں تھا تو اور کیا تھا اگلے دن کیا کہتے ہیں خان صاحب کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو اس طرح کا احتجاج ہوگا اب جو میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کپے ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کا وزڈم اور اس پولیٹیکل فرد کا یا پارٹی کا ریئیچن ہے کہ اگر اس طرح گرفتار کیا گیا بعض میں بھی تو اس طرح کا ریئیچن ہے پاکستان کی سنجیدہ آپ چھوڑ دیں پی ٹی آئی تنقید کرتی ہے کہ جی پی پلس پارٹی بینیفیشری ہے یا پی ڈی ایم ہے چھوڑ دیں جی ہم بینیفیشری ہیں مگر یہ سوال پاکستان کے سنجیدہ حقوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں جامرہ صاحب اب کیا کریں اب آگے کیسے بڑے اب حل کیا ہے جو ان کے حرومہ جیل میں ہیں جو اس پر جمساروں کو سکھائیں دے دیں زمہ پارک میں کیا ہوتا کہ جو پولیس وارنٹ لے کے جاتی تھی پیٹرول بم وہاں پر پھیکے جاتے ہیں یہ چیزیں سب کو پتہ ہے میں آگے کی بات کرنا چاہیے ہیں جامرہ صاحب حل کیا ہے کیا کریں کیا عمران صاحب سمیت دیگر پی ٹی آئی کے رانوما جو اس وقت جیل میں ان سب کو سزائیں دے دیں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ملک کے حالات بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ترقی کرے گا ملک آپ کے سوال کے اقتداء میں میں نے کہا کہ کسی سے زیادتی نہیں ہونی چاہیے مثال کے طور پر تو جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں جو وہ مطالبہ کر رہے ہیں پاٹی کے اوپر بین نہیں ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بیس ذمہ داران ہیں ان کے پاس کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے کاروائی کریں پاکستان کے آئین کے مطابق کریں اور جو بے قطور ہے جن کا تعلق بے شک پی ٹی آئی سے ہو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے تو آپ اس پہ تو فیور کریں شفاق تحقیقات ہو جائیں تو سب کچھ کلیر ہو جائے گا مجھے کوئی اعتراض نہیں بلکہ میں یہ پردور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پلک میں میں کے ان واقعات پر ایک ایسی غیر جانب داران ہے انکواری اوری جائیے جو آئندہ پاکستان کی سیاست کے لیے دیریکشن ہو کہ ہمارے حدود کیا ہیں اور ہمیں کہاں تک احتجاج کرنا ہے کہاں تک بات کرنا ہے